موسیقی دوستوں میرا نام فضیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز 247 تو دوستوں آج کی لیٹس خبر یہ ہے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد فوج کے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا سینئر صحافی عمران یاکوب کا کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلے کے بعد فوج کے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلی فیصلے میں جسٹس وغار احمد سیٹ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف فانسی سے قبل انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک پر لائے جائے گا اور تین دن تک لٹکایا جائے گا اسی پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے سینئر صحافی عمران یاکوب کا کہنا ہے کہ جسٹس وغار احمد کے اس فیصلے سے دوسرے جسٹ نے بھی اختلاف کیا اس فیصلے پر دو جسٹ ایک طرف تھے جبکہ ایک جسٹ ایک طرف تھا عمران یاکوب نے مزید کہا کہ یہ وقت ہے کہ جب مذاقرات ہونے چاہیے اور مذاقرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تمام اسٹیک ہولڈ کو ایک بار یہ باتیں تیہ کر لینی چاہیے اس میں قانون کی بالا دستی سب کے لیے ہونی چاہیے قانون کی بالا دستی سے انکار بھی ممکن نہیں عمران یاکوب نے مزید کہا کہ سب سے اہم ذمہ داری حکومت پر ہے حکومت کو چاہیے کہ عدلیہ اور پاک فوج کو بٹھائے پارلیمنٹ کے ذریعے یہ سب حل ہونا چاہیے عمران یاکوب نے مزید کہا کہ غم و غصے کی بات ہے تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کا بھی ری ایکشن آئے گا فوج میں خاص طور پر اپنے آرمی چیف کے ساتھ کمیٹمنٹ کی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے غم و غصے میں اب مزید اضافہ ہوگا خیال رہے کہ خصوصی عدالت نے پرویس مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلی فیصلے میں منجسٹرز وغار احمد سیٹ نے کہا ہے کہ پرویس مشرف پھانسی سے قبر انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی لاش کو ڈی چوک پر لٹکایا جائے گا اور تین دن کے لیے ڈی چوک پر لٹکایا جائے گا مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر